بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبرے میں رکھوں تاکہ آپ کو پتہ اس وقت زیادہ اسرائیل فلسطین کے مطالق بڑی اہم جو پیشرف سوری ہیں لیکن اس صورتحال میں پاکستان کے اہم ایشیز بھی نہیں چھوڑ سکتے اس لئے کوشش ہوگی ان تمام چیزوں پر آپ کو باخبر کروں سب سے پہلے محمد بن سلمان جو اسرائیل اور اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یہو کے درمیان مل کر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک منصوبہ بنا رہی تھی وہ بری طرح فلاپ ہوا ہے اور امریکہ اس جنگ میں براہراست اب شمولیت اختیار کر رہے ہیں کون کون سے اسلامی ممالک ہیں اور یہ حمایت اور مخالفت کی بات کس کس کی ہو رہی ہے یہ معاملہ کس طرح تیسری عالمی جنگ کی طرح بھی جا رہے ہیں تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بھی اس کے بتاتا ہوں اس تنازے کا بھی بتاتا ہوں کہ اس حریف کو کتنا نقصان ہوئے اور اسلامی ممالک کی جو فوجی اتحاد کی بات ہے وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس پر بہت سی اہم جو انفرمیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آپ کو پتا ہے عمران خان کا نام نہ لینے پر چیئرمن پیمرہ استیفہ دے رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو میڈیا میں نام لینے پر پابندی وہ ختم ہونے کا کیس ہے اور الیکشن میں دھاندلی کا ایک بہت بڑا نیا منصوبہ بھی بنا گیا ہے جس طرح پہلے اساتزہ کو لائے جاتا تھا اب وہ فوج کے لوگوں کو استعمال کیا جائے گا اور فوجی جائیں گے اور صداقت اباسی کا جو انٹریو ہوئے اس کے بعد عادل شاہ زیب بغیرہ کی تو کلے ہی کھلی ہے اینکر کی ٹائی داری والا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے جو چہرے پر نشانات ہیں اس انٹریو کی حقیقت میں تین منٹ میں انشاءاللہ اڑا کے آپ کو بتاتا ہوں دوسرا بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگانے والے اصل کون ہے اور اب جو اصل معاملہ صداقت اباسی کے بعد انٹریو کس کا آنے والا ہے سب سے پہلے میں فلسطین اسرائیل کے معاملے سے بات شروع کرتا ہوں اس میں دیکھیں تازہ ترین صورتحال تو اس وقت یہ ہی ہے کہ اب اس حملے کو باقاعدہ طور پر یہ امریکی سانہے جو ان کے وہاں واقعہ ہوا انہوں نے تینوں پوائنٹ رکھ لی ہیں اور تاریخ کا جو سب سے بڑا واقعہ آپ کو پتا ہے جب امریکہ میں ان کا ہوا تو اسلامی مالک کی پھر ایک ایک کر کے باری آئی اسلامی مالک میں فوجی بوڑ بھی داخل ہو گئے امریکہ کے پھر جہاں نہیں ہوئے وہاں سی ہے یہ لوکل قداروں کی مدد سے حکومتیں بدلتی لی آج بائیس سال بعد آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو انہوں نے بدل دیا اور طاقت کا وہی خیلتا ہے امریکہ میں دو ہزار سات سو پچاس لوگ آپ کو پتا ہے اس واقعے میں ہوئے آج اسرائیل میں کم از کم ایک ہزار لوگ ہیں اس وقت اسرائیل کا جو دیفنس سسٹم ہے بہت بڑی ان کی طاقتی وہ ختم ہوا اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن لیتن یاہو کی بہت بڑی تقریر سامنے آئی اور اس نے دیکھے ایک بڑی اس میں اہم باتیں کی اس نے کہا کہ جنگ مسلط ہم پہ کی شروع انہوں کی ختم ہم کریں گے پہلے ہمارے پاس ملک نہیں تھا ہم کمزور تھے ہم نے تاریخی غلطیاں کی ہم انہیں اب دہائیوں تک یاد کرائیں گے اور امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اب یہ جو واردات کرنے جا رہے ہیں دیکھیں کیونکہ اس میں امریکہ کے بھی گیارہ لوگ شامل ہیں یہ سارے جو اس میں ہوا ہے امریکہ کا بیری بیڑا جس میں ایف تھرٹی فائف ایففٹین ایف سکسٹین ایٹ این فائٹر جیٹ سارے انہوں نے پہنچا دی اور ایران کو اور لبنان کو روکنے کی مکمل تیاری ہے ان کی اب جو اسلامی ممالک آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے جیسے عرب امراض انہوں نے شام کو بشار الاسد کو ڈائریکٹ دھمکی دی کہ آپ اس جنگ سے دور ہیں اور ملٹری بیسز اردن نے اپنے دے دیے جو امریکی تیاروں کے لیے کھول دیے اب اسرائیل کی سپورٹ میں ہو جائیں گے اسی طرح شام ایراک کے بورڈر پر جو ایران کی پروکسیز تھی ان پر بھی حملے شروع ہو گئے اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سمجھانا بڑا ضروری تاکہ آپ کو سمجھ جائے انیس سو اٹالیس میں جب یہ اسرائیل بنا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان آپ کو جنگیں شروعیں انیس ست ستا سٹا تاک انیس سال تک یہ چلتی رہی اسرائیل کے پاس مغربی بیت المقدس کا ایریا پورا قبضے میں آگیا پھر کچھ اور علاقے بھی آئے کچھ مصر شام لبنان اور اردن پر بھی قبضہ ہو گیا فلسطین کے جب مختلف علاقے تھے بیت المقدس کا خاص اور مشریق علاقہ ہے حرم شریف اور مزدے اکسار مقدس مقامات یہ اس وقت اردن کی قبضے میں تھا انیس سو ستا سٹھ کے درمیان جب لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا تمام مقدس مقامات پہلی دفعہ اسرائیل کے پاس چلے گئے وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اب آپ یاد رکھیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ حمایت بھی کر رہے ہیں بیچ میں فلسطین کے جو موجودہ صدر ہے محمود عباس اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتا رہا دوزار ساتھ میں وہاں جب وزیراعظم اسمائیل ہانی تھا اس کو انہوں نے رجیم چینج آپریشن کر کے ہٹایا ذرا خور کریں بلکل اسی طرح ساری عمران خان کی حکومت بنی ہٹائی گئی اور خود ساختہ طور پر اس نے اپنی کامیلہ بھی بنائی ہوئی ہے یہ یاسر عرفات کا جانشین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس میں مختلف رائے ہیں یاسر عرفات کے بارے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا لیکن غزا کی پٹی جو مصر کے ساتھ جنوب مغرب میں اور دوسرا مشرق میں اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہ علاقہ جو ہے یہ فلسطین کہلاتا ہے انیس ستاثر سے یہاں قبضہ ہے اور دوزار چھے میں جو فلسطینی تھے جنہوں نے بھی حملہ بھی کیا یہ اسرائیل کے یہ سمندر فضائی اور زمینی راستوں سے اشیاء خردنوش عدویات تک نئی چیزیں آتی تھے اس سے تنگ پڑے ہوئے تھے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہتے ہیں اسے بارہ کلومیٹر ایک تالیس کلومیٹر کا یہ تین سو پینسٹ کلومیٹر آپ ٹوٹل کہہ لیں یہ پورا علاقہ ہے جو مہاجرین فلسطین اسرائیل سے نکالے کے دیں وہ یہاں رہ رہے ہیں انیس انسانی حقوق کو جیونائٹڈ نیشن بھار بھر کہہ چکے ہیں اسرائیل سے قبضہ ختم کریں یہ غزہ کا علاقہ لیکن وہ نہیں مانیں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جس طرح ترکی کی بھی خلافت تیس سے پہلے آٹمن امپائر انیس سو اٹھارہ سے پھر انیس سو اٹھالیس تک برطانیہ کے قبضے میں بھی رہا پھر مصر نے انیس سو اٹھالیس سے ستہ ستہ قبضہ گیا یہ تین مختلف موالکہ رہا ہے اب اسرائیل کے قبضے میں یہ ساری بات اس لئے بتا رہا ہوتا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ غزہ کے علاقے میں ہو کر ہے اب چھوٹا سا گروہ ہے ان کے ستر یاسی ٹوٹل ٹھکانے ہیں پندرہ بیس ہزار لوگ ہیں اور یہ وہ ساری لڑائی یہ جنگی حکمت عملی کا انہوں نے بارال وہ شہکار سامنے لے کر آئے کہ آنے والے دنوں اس پر پی ایچ ڈی ہوا کرے گی ریسرچ ہوگی جنگی سٹرائیجی سمجھنے والے ماہرین ہیں وہ اس پر پورے پورے مقالے لکھیں گے ریسرچ لکھیں گے یہ ہوا کیسے بہت اتنا آسان نہیں تھا آپ کو یاد ہے کہ پرویز مشرف نے کارگل کا اکمار کا شروع کیا تھا اور بعد میں کیا حالات ہوئے بڑا کس طرح مشکل میں پھسے اسی طرح کے آپریشن دنیا کی مختلف اقوام بھی کر چکی ہیں اور ناکام رہی ہیں یہاں یہ حالات ہے کہ اب بڑے بڑے جرنیل جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس آپریشن کی تیاری کیسے کی گئی کس طرح تین مہینے میں دیکھیں اسرائیل کی آرٹیفیشن انٹیلیجنس بہت پاورفل ہے ان کو سارا مواد لے کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا اسرائیل امریکہ اور برطانیان کی جنسی ہیں بہت بڑی بڑے بجٹ تیلی کمیونکیشن آرٹیفیشن انٹیلیجنس اب کنٹرول کرنا اسے ان کے ڈرون کیمروں کے سسٹم سے جہاں وہ ہر پانچ پانچ منٹ پر غزہ کے علاقے کی پٹی کی معلومات دیتے ہیں اور یہ نوجوان بچے اتنے ہیکنگ کے ماہر کہ سترہ گھنٹوں میں ان لوگوں نے سارا دفاعی سسٹم کنٹرول کر لیا اسی لئے سارے ماہر سر پکڑ کر بیٹھیں گے ہوا کیا اسرائیل کے جو حوالدار ہیں وہ بھی اس وقت بڑے پریشان آپ کو پتا ہے کہ نوجوان کابو کیوں نہیں آرے ویسے تو نوجوان آپ کو پتا ہے ہر جگہ مسئلہ بنے ہوئے ان نوجوانوں نے یہ چاہے ایٹمی ملک ہو چھوٹا سا ملک ہو کوئی بڑا ہو ان نوجوانوں نے ہر ایک کو تنگ کیا ہوا ہے یہ باز نہیں آتے اس محبت سے اللہ جانے نے کیسے سمجھایا جائے انہوں نے اتنا خرچا کر کے بڑے بڑے فوجی ڈیفینس سسٹم پیٹریوٹ انٹیلیجنس دنیا کے نمبر ون ویسے تو دنیا کے نمبر ون ہر جگہ ہی ناکام ہے بلائے یہ سترہ گھنٹے میں توڑ گئی اب یہ جو دو نمبر دو نمبر نمبر ون ہے اسلامی موالے کے اچھا فوجی اتحاد پانچ گھنٹے ان کا بھی جلاس ہوا چھ گھنٹے سرے فیرست پاکستان تھا ظاہر ہے اسرائیل پہنچنے تک میزائل بھی رکھے ہوئے بیرکوں کے بار یروشلم تک ایک کلومیٹر بھی ناپ کے رکھے ہوئے ہیں یوکرین کے حملے پر سب سے تعلیے روس کی مضامت بھی کرتے رہے باجوا صاحب ہتھیار بھی دیتے رہے اپنے ملک کی متخب حکومتیں بھی گراتے رہے پورا ملک بھی تباہ برباد کرتے رہے اب جو سربراہی ہے اسلامی موالے کی جنرل رائشی وہ بھی کر رہے ہیں تو ان تمام طاقت ہمار اسلامی موالے نے مل کر تمام فوجی دستوں کے کمانڈرز کو لے گئے اسرائیل کی طرح مو کر کے کیا کیا گندی گندی گالیا کچھ لوگوں کا نے گندے اشارے بھی کی بس ان کیتنا ہی کام تھا اب بات مذاکرات کی طرف ہی جائے گی ایران نے اوائی سی کا اجلاس بلالی امرجنسی قطر اور امریکہ رہائی کے لئے جو کہہ دی ہیں ان کی بھی بارچیت شروع کر رہے ہیں اب دنیا میں پروٹیسٹ بھی بڑے ہو رہے ہیں لیکن بڑے اہم پروٹیسٹن کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے جس طرح پاکستان میں کیا جا رہا ہے اب ڈانلڈ ٹرم کے بیٹے کے ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی اگلا محاصد تائیوان کا کھلنے جا رہا ہے تو روس یوکرین جس طرح مشرقی یورپ پر روس اپنا کرنا چاہتا ہے تسلط چین آپ کو پتا ہے مشرقی اور جنوبی ایشیا پر جنوب مغربی ایشیا پر اب تائیوان چین کے شی جی پنگ نے اس کے مستقبل کا فیصلے کا کہہ دیا ہے تو جس طرح مغرب اکٹھا ہوا ہے اسی طرح یہ طاقت کا کھیل اب مشرقی ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے دیکھیں طاقت کے ذریعے کوئی سرنڈر بارا نہیں کرتا یہ نے سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی نہ عراق نے کیا نہ شام نے کیا نہ افغانستان نے کیا نہ ویتنام نہ ویلیزویلہ ماضی میں ترکوں نے نہیں کیا رومنز نے نہیں کیا آج یوکرین بھی نہیں کر رہا فلسطین بھی نہیں کر رہا تو سوائے انیس سو اکٹھر کے علاوہ جہاں ایک مورا ملکی بن گیا سرنڈر کرنے کے اور کہیں سرنڈر نہیں ہوتا یہ انسانی حقیقت ہے اب اگلا دنیا کا جو تنازہ ہے وہ تائیوان کے ساتھ چین کا معاملہ اور یہ سارے معاملات اسی طرف چل رہے ہیں تیسری عالمی جنگ کی طرف سعودی عرب نے دیکھے جس طرح ہر قسم کا رابطہ اسرائیل سے ختم کرنے کا اعلان کیا اس سے کمپنی کی معاملگی ہیں اب اسرائیل کو لگتا تھا کہ فلسطین یہ جو لوگ ہیں امن کی رکاورٹ ہیں اس انتظامیہ نے جو موجودہ ہے انہوں نے ابراہم اکارڈ موہدے کی رکاورٹ بھی تھی غزہ کی پٹی والے اب فلسطینی صدر محمود عباس کو منانا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ تو ویسے بھی آپ کو پتا لیکن فلسطینی اس سے نمائدہ ہے جماعت نہیں سمجھتے تو اسے قائل کی ایک گھر سازش بھی ہو نہیں سکتی تو اب یہ سازش ان کو لگتا ہے لوگوں کو کہ ہوئی ہے تو سازش کے اشارے موجود ہیں دیکھیں اسرائیل عربوں سے امن معاہدہ کرنے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا امریکی زمانت اور امداد تو انہوں نے پتا ہے بھروسہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ اسرائیلیوں کو پتا چل گیا یوکرین کی لڑائی آپ کے سامنے مسائلہ کتنا ایک امریکہ نے جا کے وہاں لڑائی گی امریکہ مدد تو کر امداد کر رہے لیکن ان کی اپنی معاشی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں یوکرین کی امداد پر وہاں اپنے ملک میں سیاست چل رہی ہے اب اگر مصر اور اردن دیکھیں سیاست کتنی بڑی ہے دو دن اگر یہ بارڈر بند کرتے تو اسرائیل میں مہنگائی ہفتے میں ڈبل ہو جاتی ہے اب یہ محمد مرسی جسے آپ کو پتا ہے جنرل عبدالفتہ سیسی ڈکٹیٹر مصر کا پنجرے میں لاتا تھا جس طرح عمران خان کو آج لائے جائے محمد مرسی منتخب صدر تھا جس طرح خان منتخب وزیراعظم تھا اس نے یہ بارڈر بند کیا تھا تو اسرائیل کی معیشہ تباہ ہونے لگی تھی پھر اس کا حال انہوں کیا کیا ماضی میں فلسطینیوں کا مغربی کنارے سے ہٹا کے جیسے اردن میں لائے گئے غیر مسلح کیا گیا تو پاکستانی آپ کو پتا ہے اس نے کہ برگیڈیر زیاء الحق تھا جو بعد میں فلسطینیوں کو اس پر جو ظلم کیا اسے آج بھی گوگل پر پڑھے تو اسے قسائی کہتے ہیں تو یہ لوگ مدد کرتے رہے اسرائیل کی آج انہیں انام ملتے رہے زیاء الحق کو آپ کو پتا ہے کتنا عرصہ حکومت ملتی رہی باجوہ صاحب کو کیا کیا ملتا رہا ان سب لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا اور جس نے اسرائیل کی مخالفت کی ان کا دیکھ لیں عمران خان والا حال یہ پاکستان میں یہی واردات پوری دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے جہاں کام نہیں چلتا آج پاکستان دیکھیں پورا ملک جرغمال بنا ہوا ہے اڈیالا جیل میں خان کو اس کے بیٹوں سے بات نہیں کی جاتی کیوں کوئی اسرائیل کا مخالفت تھا جس طرح مصر نے محمد مرسی کے ساتھ کیا یا زیاء اللہ نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا وہ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے یہی ان کا لادلہ نواز شریف بائیس منٹ اپنے بچوں سے بیوی بچوں سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا اب عمران خان کے ظاہر ہے اس کے نواز شریف بچے بھی برطانیہ میں تھے اب زیاء اللہ کا روحانی بیٹا نواز شریف فلسطین کے بارے میں بیان نہیں دیتا یہ اب ذرا غور کریں ڈاٹس ملائیں اب یہ اسرائیل میں معاملہ بڑا آگے جائے گا کہ یمن میں حوسی باغیوں کے بھی اندر طاقت آ رہی ہے وہ بھی سعودی عرب میں جو امریکی بیسی سے ان پر جائیں گے مصر میں جنرل فتاہ سیسی جو ہے الفتاہ سیسی اس کے خلاب بھی اتجاج شروع ہوں گے پہلے بھی ہوئے سات ازار بندین اور مہاردی اب بغلہ دیش میں بھی معاملہ شروع ہوگا برما میں بھی ہوگا اور پاکستان میں بھی دیکھیں پر امن انقلاب کا راستہ الیکشن سے ہوتا ہے جو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو دھاندلی کا نیا منصوبہ ہے میں دیکھ رہا تھا نگران وزیراعلا محسن نکوی کہہ رہا ہے کہ اب استاد ڈیوٹی پہ نہیں جائے گا اگر پوچھے بغیر بھیجا تو کاروائی اس کی جنگہ فوج ڈیوٹی دے گی یہ دھاندلی کا پورا میدان سجایا جا رہا ہے پورا میدان ایسے سجایا جا رہا ہے بھگوڑے مجرم کے لیے جس نے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آپ وقلہ سے جج سے بات کریں کوئی بندہ اس پہ اگری نہیں یا کسی زمانہ تو ہو سکتی ہے براہراست قید ہے اگر یہ اشتہاری مجرم بھگوڑا سیدھا جسے عدالتیں اگر چھوڑتی ہیں تو یہ معاملہ پھر دوسرے لیول پہ جائے گا عوام کے ہاتھ میں جائے گا آپ یقین کریں آپ دیکھ لیں گے عمران خان کا ایک طرف نام نشر نہیں کرنے دی رہے وہ جسٹس شمس محمود مرزا کی میں پڑھ رہا تھا کہ چیئر میں پہمرا کے اوپر اگر پریشر ہے تو استیفہ دیں اگر نہیں ہے تو نام نشر کریں اس نے اتھورٹیز کو بھی بلا لیا اب یہ عدالتوں میں ایسے ججز موجود ہیں اس ورے سے کام چل رہے ہیں دوسری سے اسلامباد ہائی کورٹ کے آپ کو باتا ہے جسٹس بابر ستار وہ بھی ایم پیو جو منٹیننس پبلک آرڈر ہے نقس امن جو انہوں نے ڈراما رچائے جس کو بھی اٹھا لیں جس کو بھی گرفتار کر لیں اب بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اگر اسلامباد کی حطہ کسے کال ادم کرنے جا رہے ہیں دلائل ان کے ہاتھ چلنے ہوں گے تو اگر یہ کال ادم ہوتا ہے تو پھر یہ واردات کر کے جو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں نہ ہر ایک کو ادھر زمانہ تو ادھر اٹھالو یہ ان کا ڈراما نہ کام ہوگا جس طرح بھی صداقت اباسی والا انٹریو بری طرح نہ کام دوسرے دو حصوں میں کیا انٹریو عادل شاہ زیب داری شکل ٹائی مطلب دو دفعہ صداقت اباسی کو انہوں نے اغوا کیا دو دفعہ اب دیکھیں یہ انصاف اگر کاش کرتے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوٹھے پہ آپ کو پتا ہے بازار میں بکی ہوئی توائفیں بیٹھے ہوتی ہیں باقی سارے تمام جانور ہیوان بنے ہوئے ہیجڑے بنے ہوئے ایک ایسا معاملہ سپریم کورٹ کا واضح حکم اس کے باوجود فوجی دالتوں کے ٹرائل بھی ہو رہے سزائی بھی ہو رہی ہیں وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں انٹریو بھی ہو رہے ہیں وہی توشہ خانہ کیس وہی ڈرامے وہی کردار انہیں پتہ ہے عمران خان ان کے سر پر ایک لٹکتیو تلوار ہے اسے توڑنے ملک سے باہر نکالنے میں ناکام ہو کے اب یہ کر کے رہے ہیں بغاوت کے کیسز یہ ماضی میں نوازشی پیپلز پارٹی سمجھ گئے تھے ان کی واردات انہیں پتہ چل کے تک ان اسٹیبلشمنٹ سے بچنا ہے تو بڑی طاقتوں سے دوستی کرو بھٹو کی مثال ان کے سامنے تھی پیپلز پارٹی نے اسی لئے امریکہ سے تعلقات بنا لی ہے نوازشی نے عرب دنیا سے بنا لی ہے خان نے عوام سے بنا لی ہے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آتے ہیں یہ انہیں پتہ ہے عوام کی حیثیت نہیں ہے عقات نہیں ہے عوام تو گھروں میں بیٹھ کے شکوئی کرتی رہی نوازشی اب کیا دیکھیں پہلے سعودی عرب پھر وہاں سے دبائی انٹرنیشنل کر رہی یہ تو اسرائیل والا معاملہ آگئے اب نوازشی کی دال پھاس گئی ہے بیچ میں یہ انٹرنیشنل اخبارات کو خبریں دے رہے ہیں کہ سترہ اکتوبر کو قومی راز لیگ کرنے پر خان کو سزا سنانے جا رہے ہیں یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں لیکن دیکھیں جس طرح اسرائیل سمجھتا ہے یہ کمزور لوگ ہیں انجام آپ کے سامنے اسی طرح یہ بھی وہی سمجھ رہے ہیں منٹیلیٹی سیم ہے صداقت عباسی کو مار پیٹ کے جس طرح بنگلہ دیش کے لوگوں کو آپ کو پتہ ننگا کر کے ان کوئی خواتین کے ساتھ جو معاملہ کیا اسی طرح صداقت عباسی کو بھی میک اپ کر کے ایک طویل نشست میں انٹریو کروا دیا تائی بل بدلنا بھول گیا یہ سمجھتے نہیں کہ نو میں ہی خود اللہ کے صداقت عباسی کی تقریر موجود ہیں وہ ویڈیوز ریکارڈ پہ ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ خان پر امن اتجاج کا کہہ رہا ہے لیکن یہاں صحافی بھی آپ کو پتہ ہے سستی تو وہاں دھندا کر رہے ہیں وہ کامران شاہد یہ عادل شاہد بھی یہ دو کلنگ کے داغ لگا چکے اپنے ایک اشتہار کے لیے شریفوں سے کتاروں میں بیٹھ کے ایک سے بڑا مقام لینے کے لیے کس کس حد تک یہ صحافت کا جنازہ نکالتے رہے لیکن کریں پروفیشنل ہر قسم کی انہوں نے توڑ دی ساری رہے اور ساری کی ساری صفائیہ وہ کامران شاہد دے رہے وہ میرے پیچھے وردی والا نہیں تھا اسے کہیں قرآن لے کے وہ انٹرو پلانٹڈ نہیں تھا تحریک انصاف کے لوگ تو اپنے ہوتوں میں قرآن لے کے کہہ رہے ہیں ہم نہیں شامل آپ صحافی و عوام کے سامنے یہ بات کر دے کامران شاہد لیکن نہیں کریں کبھی لیکن دیکھیں ٹائم لگتا ہے جس طرح فلسطین کو اتنا ٹائم لگا یہاں بھی ٹائم لگیں گے ان کی تو ورداتیں بہت ہی گھٹیاں ہیں بہت ہی گھٹیاں بشرا بی بی پی الزام لگا کہ نو مئی کا مرکزی کردار بنانا جاتے ہیں یہ باجوہ سب پہلے بھی بشرا بی بی کے آپ کو پتہ ہے اسی طرح کبھی ہار کبھی آڈیو لیچ ساری ورداتیں کرتا رہا صرف اس طرح سے کہ علیم خان پنجاب کا وزیر اعلانیم وہ نہیں بولتا ہے زخم کبھی بھی ابھی بھی ان لوگوں کے دیکھیں اپنے ان کے بیانات نہیں ملتے محمود مولوی سے کہتے ہیں تحریک انصاف جس نے چھوڑی وہ کہتا ہے جی مران خان نے نو مئی کا منصوبہ ایوانے صدر میں بنایا عثمان ڈال پر زبردستی بیان لیا وہ انٹرو میں کہتا ہے جی میٹنگ زمان پارک میں ہوئی اب صداقت باسی سے جو بیان لیا اسے کہتے ہیں وہ میٹنگ ہماری تو آن لائن ہوئی زوم پر مطلب تین لوگ تینوں کے بیانات تینوں جھوٹے نے پتا ہے ان کا ہر بیانیاں ہر سازش ہر وردات ہر دو نمری ہر گیم کھل کر عوام کے سامنے عوام کو ایک ایک چیز پتا ہے یہ صرف عوام کو لائٹ لے رہے ہیں دیکھیں اگر سعودی شہزادہ اپنی عوام کے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پیچھے اٹھا رومن امپائر اپنی عوام کے سامنے نہیں تو یہ کیا چیزیں یہ صرف وقت کی اب بات ہے بس جو جو وقت گزرتا جائے گا آپ کے سامنے نظر آتی جائیں گی چیزیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی بہتری کرے گا یہ ان کے منصوبے اپنی جگہ ہوں گے لیکن اللہ کے منصوبے اپنی جگہ اور آخر میں کامیابی وہی ہے جو اللہ کی اگلے بھی لوگ تکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ